بسم اللہ الرحمن الرحیم لال سرخ لہو کی معنی خوفناک مناظر پیش کرتا ہے بعض لوگ جہاں اس خونی رنگت والے چاند کے نظارے کو دنیا کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی نشانی قرار دیتے ہیں تو وہیں اہل یہود اس کو دنیا کی بادشاہت حاصل ہونے کی سنہری نوید قرار دیتے ہیں ناظرین اکرام ان کی مقدس کتاب تالمود میں لکھا ہے کہ جب ایسا چاند گرہن لگتا ہے تو دنیا پر تلوار کا سایہ پڑ جاتا ہے یہ ہماری فتح یعنی یہود کی فتح کی نشانی ہے خواتینو حضرت یہودی بظاہر تو علم نجوم پر یقین نہیں رکھتے لیکن وہ گزشتہ دو ہزار سال سے سرخ چاند گرہن کا متعلیہ کر رہے ہیں اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی خونی چاند گرہن ایک ترتیب کے ساتھ ظاہر ہوا تب تب دنیا میں بڑے سیاسی واقعات رونما ہوئے مثلا 1492 اور 1392 میں جب اسپین کو ملکہ ایزابیلا اور ان کے ساتھیوں نے فتح کیا تو یہودیوں اور مسلمانوں پر آفت اود پڑی اور انہیں جبرن عیسائی بنایا گیا جو نہیں ہوئے انہیں بڑے پیمانے پر تہہ تیغ کیا گیا اور غلام بنایا گیا یہودیوں کو خاص طور پر ہفتے کے دن کاروبار کرنے اور سور کھانے پر مجبور کیا گیا دوسری بار چار خونی چاند گرہنوں کی سیریز 1949-50 میں شروع ہوئی تو اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی اور ڈیوٹ بن گوریا کی حکومت بنی مگر عرب مالک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا 1967-68 میں چار سرخ چاند چڑھے تو عرب اسرائیل جنگ چڑ گئی اس جنگ میں اسرائیل کی مدد امریکہ نے کی اور یوں دو ہزار سال بعد بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ناظرین اکرام گزشتہ کئی سال سے چار خونی چاند گرہنوں کا انتظار کرنے والی یہ یہودی قوم اب پھر پر امید نظر آتی ہے کہ دنیا پر ان کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے اس سارے پسے منظر میں دنیا بھر کا یہودی میڈیا بلکہ مغربی میڈیا جو آج کل ان کے قبضے میں ہے تمام عرب کنٹریز میں آنے والی عرب بہار کو مسلم امہ کے لیے خوفناک قرار دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اب عرب دنیا پورے عالم کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے اس دوران وہ یہ بھی پروپگنڈا کر رہے ہیں کہ امریکہ اب دنیا میں امن قائم کرنے کے قابل نہیں رہا اور اسرائیل کو خود آگے بڑھ کر عالمی دہشتگردی کو روکنا ہوگا یہودیوں کے لیے مسلمانوں سے جنگ کے راستے میں سب سے زیادہ کھٹکنے والی چیز پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے ناظرین اکرام پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک منظم مہن کا آغاز پہلے سے ہو چکا ہے لیکن اب اس میں شدت لائی جائے گی عربوں کی بیچینی سے فائدہ اٹھا کر حملوں کی تیاریاں کی جا رہی ہے کیونکہ یہودیوں کی اکثریت یہ یقین رکھتی ہے کہ اب ان کی عالمی حکومت قائم ہونے والی ہے یہ وہی حکومت ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح اور دجال کے ظہور سے تعبیر کیا ناظرین اکرام دنیا کے موجودہ حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ اس بار خونی چاند کے موقع پر کیا کوئی نئی تاریخ رکم ہوگی کیا تیسری عالمی جنگ کا وقت آ گیا ہے کیا ٹرمپ کا دجالی نظام دنیا پر غالب آ جائے گا کومنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی بھی کرتے رہیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے جس ٹاپک کے بارے میں سب سے زیادہ کومنٹس ہوں گے ہم اسی ٹاپک کا انتخاب کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردو نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ